بہت سارے مریض اس طرح کے کلینک میں آتے ہیں وہ کہتے کہ دیکھیں ہماری ساری ریپورٹس نورمل ہیں اس کے بعد بھی ہمیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے ہم ویکنیس محسوس کرتے ہیں وہ انرجی لیول نہیں ہے بوڈی کے اندر ہمارے مسلس جو ہیں وہ ویک ہیں وہ مسلس ماس بن نہیں پا رہا ہے تو کیا کریں اور ڈاکٹر بھی سوچ کے تھک جاتا ہے کہ ایک چھولی میں اس کا ریزن کیا ہے تو ایسے مریضوں میں تیسٹیسٹرون کا لیول چیک کرنا کبھی نہیں بولنا چاہیے ہم لوگ کو یا کسی ب ڈاکٹر کو کیونکہ تیسٹیسٹرون کی کمی سے بہت ساری ایسی بیماریاں یا ایسے سمٹمز آتے ہیں جو اگنور ہو جاتے ہیں تیسٹیسٹرون ایک ہارمون ہوتا ہے جنرلی مردوں میں زیادہ پایا جاتا ہے لیکن عورتوں میں بھی اس کی بہت کم ماترہ ہوتی ہے لیکن ہوتی ضرور ہے تیسٹیسٹرون ہارمون جو ہے وہ ٹیسٹیکلز میں بنتا ہے اور عمر بڑھنے کے ساتھ جیسے ہم جوانی کی طرف جاتے ہیں اس کا لیولز بڑھ جاتا ہے اور جب ہ بیماری کی بات کیوں کریں ہم تیسٹیسٹرون کی کم یا زیادہ ہونے کی بات کیوں کریں ایکچول میں تیسٹیسٹرون کا آپ کی life کے اوپر آپ کے lifestyle کے اوپر آپ کے زیاب کے جیون کے اوپر بہت بڑا اثر ہوتا ہے اور یہ آپ کے لئے نیا پار بھی لگا سکتا ہے اور یہ آپ کی نیا کو دھپو ہو بھی سکتا ہے تو جان لیتے ہیں سب سے پہلے دوستو کہ ایکچول میں تیسٹیسٹرون اگر کم ہوتا ہے کسی کے اندر تو اس کو کونکونسی لکشن آتے ہیں یا کن کونکونسی دکتوں کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے سب سے جو کومن دکت ہے اگر تیسٹیسٹرون کے لیولز کم ہو جاتے ہیں تو آپ محنت کرتے ہیں آپ جم بھی جاتے ہیں لیکن آپ کا جو مسل ماس ہے وہ بن نہیں پاتا ہے وہ آپ کی مسلز ویک ہی رہتی ہیں دوسرا بڑا کارن ہے انفرٹیلٹی مردوں میں انفرٹیلٹی سب سے بڑا کارن ہے تیسٹیسٹرونز کے لیول کم ہونے کا ان کی سیکس کی اچھا کم ہو جاتی ہے تیسٹیسٹرونز کے لیول کم ہونے سے اور ایرکٹائل ڈسفنکشنز بھی ہو جاتے ہیں ایسے مریضوں کو جن کے اندر تیسٹیسٹرونز کے لیولز کم ہیں اس کے علاوہ دوستو میڈیکل سائنس یہ بھی کہتا ہے کہ جن لوگوں کے اندر تیسٹیسٹرون کی ماترہ کم ہو جاتی ہے ان کے بوڈی کے جو تین یئرز ہیں جو بال ہیں پتلے وہ گرنے لگتے حالانکہ سر کے بالوں پر اتنا اثر نہیں ہوتا وہاں پر بھی ہوتا ہے لیکن باقی جگہ کے بال جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک سیدھا سمبند ہے اس کا آسٹیوپوریسیس سے جن لوگوں کو باقی کارنوں سے آسٹیوپوریسیس ہو جاتا ہے اس میں کیلشم کی کمی ہوگی وٹائمن ڈی تھی کی کمی ہوگی لیکن اگر ساتھ میں تیسٹیسٹرون کے لیولز بھی کم ہیں تو ان مریضوں کی ہڈیا بھی کمزور ہو جاتی ہیں جس کو ہم آسٹیوپوریسیس کہتا ہے مریض کو تھکاوٹ درد محسوس ہوتے ہیں اس کا من نہیں لگتا ہے وہ کنسنٹریشن نہیں بنا کے رکھ پاتا ہے اور ایسے مریض ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہیں جن کو تیسٹیسٹرون کے لیولز کم ہیں ایسے مریضوں میں سیمن کا وولیوم بھی کم دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ ایسے مریضوں میں موڈ سوئنگس بہت زیادہ ہوتے ہیں ابھی اچھا موڈ تھا اور تھوڑی دیر میں خراب موڈ ہو گیا جن لوگوں کے اندر تیسٹیسٹرون کا لیول کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ تیسٹیسٹرون کے کم لیولز کہیں نہ کہیں موٹا پہ کو بھی بڑھاپا دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے دوستو جنرلی جب تیس پہ تیس چالیس سال کی عمر کے بعد جیسے تیسٹیسٹرون کا لیول کم ہوتے جاتا ہے ویسے ہی ویسے فیٹ بوڈی کو پر چڑھتا جاتا ہے یا مریض موٹا ہوتا جاتا ہے ہم لوگ موٹے ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں شادی کے بعد کوئی موٹا ہو گیا وہ شادی کے بعد موٹا نہیں ہوتے کیونکہ آپ تیس پہتیس سال کی عمر میں جب آپ کا تیسٹیسٹرون لیول کم ہونے لگتا ہے تو پھر آپ کا موٹاپا بھی بڑھنے لگتا ہے تو یہ تو ہم نے بات کی کہ اس کے سیمٹمز کیا ہوتے ہیں سائنس کیا ہوتے ہیں اس کے نقصان کیا کیا ہیں اب کیا نیچورل ہی ہم تیسٹیسٹرون کے لیولز کو بڑھا سکتے ہیں یا ہمیں باہر سے سپلیمنٹ ہی لینے کی ضرورت پڑے گی تو دونوں ہی طریقے ہیں ایسے مریض دیکھئے اگر کسی کا ٹیسٹیکولر اٹروفی ہے جہاں پہ پروڈکشن ہوئی نہیں سکتا ہے یا کسی انجری کی وجہ سے ٹیسٹیز میں کوئی خرابی آگئی ہے تو وہاں پہ تو ہمیں باہر سے ٹیسٹیسٹرون لینے کی ضرورت پڑے گی ایسے سپلیمنٹ یا کچھ دوائیاں بھی ہوتی ہیں کچھ اس طرح کی جن کو کھانے سے ٹیسٹیسٹرون کے لیولز بڑھ جاتے ہیں لیکن اس کو ہم پیچھے چھوڑتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں کہ ایک نارمل ہیومن بیئنگ میں جن کو ایج سے ریلیٹیڈ ٹیسٹیسٹرون کے لیولز کم ہو رہے ہیں یا کسی بیماری کے کارن دوسری بیماریوں کے سسٹیمک بیماریوں کے کارن اگر ٹیسٹیسٹرونز کا لیول کم ہو گیا ہے تو اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں یا ہم نیچورلی ٹیسٹیسٹرونز کے لیولز کو اپنی بوڈی میں کیسے بڑھا سکتے ہیں اور جو ہم سارے لکشنوں کی ہم نے بات کی جو سارے نقصان کی ہم نے بات کی ان کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں سو دیٹ آپ کا جو ویوہیک جیون ہے وہ بھی بنا رہے ہیں اور آپ کے دم پتے جیون میں خوشیا بنی رہے ہیں تو ایک ایک کر کے ہم بات کرتے ہیں کہ نیچورلی ہم کیسے ان کو بڑھا سکتے ہیں سو اب بات کرتے ہیں کہ ہم ٹیسٹیسٹرونز کے لیولز کو نیچورلی کیسے بڑھا لیں تو سب آپ کے ہاتھ میں ہیں سب سے ضروری کام ہے کہ اگر آپ موٹے ہیں آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ اپنا فیٹ ریڈیوز کریں جیسے جیسے آپ فیٹ ریڈیوز کریں گے تو آپ کا ٹیسٹیسٹرونز کا لیول بڑھنا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کو فیٹ کم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے تو آپ کو definitely physical exercise کرنے پڑیں گی sternus exercises کرنے پڑیں گی اور studies میں یہ بھی پا گیا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں ان کے اندر تیسٹیسٹرونز کے لیولز improve ہو جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا جیم سے بھی muscles بنانے کے لیے کئی بار جیم trainer آپ کو تیسٹیسٹرونز کا ہدایت دے دیتا ہے کہ یہ لے لیجے کیونکہ اس کو جب یہ لگتا ہے کہ muscles نہیں بن رہی ہیں تو پھر وہ تیسٹیسٹرونز کو add کرا دیتا ہے so that آپ کی muscles کے اندر power آ جائے تو آپ جیم کریں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تیسٹیسٹرونز لینے کی ضرورت ہے but yes آپ جیم کرنے سے exercise کرنے سے بہت زیادہ محنت کرنے سے بھی تیسٹیسٹرونز کے لیولز کو بڑھا سکتے ہیں تو ویٹ لوس اور تیسٹیسٹرونز لیولز کا سیدھا سمبند ہے اگر تیسٹیسٹرونز لیول کم ہوگا تو آپ کا وزن بڑھے گا اور جب آپ وزن گھاٹ آئیں گے تو آپ کا تیسٹیسٹرونز لیولز ایمپروو ہو جائیں گے تو اس پینہ کچھ کیے صرف تھوڑی محنت کر کے آپ اپنے تیسٹیسٹرونز کی لیولز کو ایمپروو کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈائٹ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے دوستو ڈائٹ میں آپ کو دوستو کاربوہیڈریٹس کو بلکل نکار دینا ہے آپ کاربوہیڈریٹس کم سے کم لے آپ چاہیں تو کیٹو ڈائٹ کر سکتے ہیں کیٹو ڈائٹ میں سمپلی آپ کو پروٹین لینے ہوتا ہے اور فیٹ والا ڈائٹ لینا ہوتا ہے کاربوہیڈریٹ نہیں لے رہے ہوتا ہے تو فیٹ اپ کا ڈائزیسٹ ہونے لگتا ہے اس کا ڈیوٹلائیشن ہونے لگتا ہے اور پروٹین پھر آپ کی مسلس پہ جانے لگتا ہے اور ساتھ میں تیسٹی سٹونز کا لیول امپروو ہو جاتا ہے کھانے میں آپ نیچورل فوڈز اپنے بڑھا دیں جتنی ہری سبزیاں ہیں انکرد دالے ہیں چنا ہے اس طرح کی چیز اگر آپ کھائیں گے تو یہ آپ کے تیسٹی سٹونز کے لیولز کو بڑھا دیتے ہیں بہت اچھے ریزلٹس دیکھے گئے ہیں خاص طور سے آپ کے ڈائیٹری حیبٹس کو بھی امپروو کرنے کے بعد اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک اس پورتی ایک انرڈی آنے لگے گی جیسی آپ کا تیسٹی سٹونز کا لیول اوپر کی طرف جائے گا یا نورمل لیول پہ آئے گا اس کے علاوہ دوستو آپ کا جو سلیپنگ پیٹرن ہے اگر آپ کو اچھی نہیں داتی ہے آپ پورے کے پورے آٹھ گھنٹے اگر سوتے ہیں تو نورمل آپ کا تیسٹی سٹونز لیولز آپ ہوں گے کیونکہ آپ اگر خوش رہتے ہیں آپ سکسس پہ یا کسی بھی دریقے سے آپ کو جب خوش ہی ملتی ہے تو یہ باڈی اس طرح سے رییکٹ کرتی ہے کہ تیسٹی سٹونز کا لیول کیونکہ یہ ہارمون ہے اس کا لیول اپنے آپ بڑھنے لگتا ہے ایسے لوگ جو خوش رہتے ہیں مست رہتے ہیں موڈ جن کا ٹھیک رہتا ہے اور ڈیٹری حیبیٹس جن کی اچھی ہے ان میں تیسٹی سٹونز کا لیول اپنے آپ ہی اپ ہو جاتا ہے ان میں کم رسک ہوتا ہے تیسٹی سٹونز کے لیولز کا عمر کے ساتھ بھی نیچے جانے تو یہ تو ہم نے بات کر لی کچھ لائف اسٹائل اور کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا کچھ نیچورل ہوم ریمیڈیز بھی ہیں یا کچھ ایسے آئرویدیک یونانی میڈیکیشنز یا دوائیاں بھی ہیں جن کو استعمال کر کے ہم نیچورلی without using any الوپیتھک دوائی یا chemical compound کیا ہم تیسٹی سٹونز کے لیولز کو بڑھا سکتے ہیں بلکل بڑھا سکتے ہیں دوستو ایون آپ کے کچھن میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ کا تیسٹی سٹونز کا لیول کافی حد تک امپروو ہو سکتا ہے سب سے پہلی بات جیسے ہم نے پہلے کہی تھی بات کہ آپ کو physical exercise کرنی ہے تو اگر آپ کھلے میں دھوپ میں exercise کرتے ہیں تو آپ کا vitamin D3 کا لیول بڑھتا ہے اور جب vitamin D3 کا لیول بڑھتا ہے تو آپ کا تیسٹی سٹونز کا لیول بھی بڑھتا ہے یہ ایک science کا ایک رول ہے medical science کا رول ہے کہ vitamin D3 کے کم ہونے سے بھی تیسٹی سٹونز کم ہوتا ہے تو آپ کا vitamin D3 کا لیول بھی آپ کو آپ کر کے رکھنا ہے اور دوستو شہری population جن کو دھوپ نہیں ملتی 99% لوگوں میں vitamin D3 کا لیول کم ہوتا ہے تو سوچیں کتنا بڑا خطرہ ہے کہ اگر vitamin D3 کا لیول کم ہے اور اگر ساتھ میں تیسٹی سٹونز کا لیول بھی کم ہو گیا تو آپ کی لائف پہ اور آپ کے ببائی جیون پہ کچھ برا اثر پڑ سکتا ہے تو اس لئے آپ اپنا vitamin D3 improve کر کے رکھیں تو آپ کی ہڈیا بھی مضبوط رہیں گی اور آپ کی muscles بھی مضبوط رہیں گے دوسرا دوستو ایک دوائی ہوتی ہے جس کو اشوگندہ کے نام سے جانتے ہیں ایرویدہ میں اس کو اشوگندہ کہتے ہیں یونانی پہتی میں اس کو ازگند کہتے ہیں اور اس کا جو botanical name ہے تو ویدینیا سومنی فیرا کے نام سے جانا جاتے ہیں ایک اور ایرویدک یا یونانی دوائی ہے جو بہت عام ہے آپ کے پیر میں بہت جلدی اس کا کا کٹا چپ جاتا ہے جس کو گوکھرو کے نام سے جانتے ہیں اور اس کا جو botanical name ہے اس کو کہتے ہیں tribulus terris terris اس کا botanical name ہے تو اس کو بھی آپ use کر سکتے ہیں لیکن use آپ کو اپنے آپ سے نہیں کرنا ہے آپ کو کسی ایرویدک یا یونانی ڈاکٹر کی صلاح پہ ان دونوں دوائیوں کو use کرنا ہے کیونکہ ان کا use کرنے کا بھی اپنا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے اپنے آپ سے کسی دوائی کو ایسے use نہ کریں اس کے علاوہ دوستو ہینگ آپ نے سنا ہوگا ہینگ کا بھی بہت اچھا ایک result دیکھا گیا ہے testis stones کی levels کو بڑھانے کے لئے اگر آپ اپنے بھوجن میں ہینگ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ کافی مددگار ہوتا ہے testis stones کی levels کو بڑھانے کے لئے اور ساتھ میں ادرک ادرک والی چائے آپ پی کے آپ کو لگتا ہو کہ ایک اس پورتی بڑا رول ہے یہ anti cancer کے طور پہ کام کرتا ہے cancer کی cells کو مار دیتا ہے ادرک ادرک کا استعمال آپ اپنے بھوجن میں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تو آپ کا testis stones کا level بھی up ہوگا اور آپ کے لاوہ دوستو آپ ایسی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں جن اچھا لگا ہوگا آپ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا ہو پسند آیا ہو جانکاری بھرا رہا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول تین کیو